موسیقی گروہ رکھ ساتھ سنگا جیو فتح پرمان کرنے واہر جی کا خالصہ واہر جی کی فتح جبو تا ایکو ناما اوال نرافل کاما جیسے بار دے سارے کم دھندے اس دا مول منورت ہے دھن کمانا چاہے کچھ بھی کرے کچھ کوئی دکان پہ بیٹھ دے کوئی فیکٹری چلند ہے کوئی نوکری کردہ ہے کوئی ہور سیکڑی تراندھے بیجنس کردہ ہے پر سارے ہیں دا پریوجن اکو یہ دھن کمانا جتنے بھی دھارم کرم نے پوجا پاٹ سیل سنجم دان پن تیر تھاں دارٹن انہ سارے کرمان دھا پریوجن اکو یہ نام جپنا نام سنگرہ کرنا منک باہر دے سارے دھندے کرے لیکن اس نے دھندی پراپتی نہ ہوئے کہندہ مینت آ جائیں گے منک سارے دھارم کرم کرے نام نہ جپے تو انجھ کہو صاحب گرنانک دیوجی کے نے سب کچھ آ جائیں جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ نصفل سمجھ لو فضول سمجھ لو میں پھر ارزکرہ باہر دے سارے دھندے بے مینی ہو جانگے اگر دھن نہیں ملے سارے دھارم کرم بے مینی ہو جانگے اگر نام نہیں جپے جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ دھندہ پھل دائک ہو گئے دھن مل گئے سارے دھارم کرم پھل دائک ہو گئے نام جپن لگ بے گردوارے آرے پاٹ کر رہے سیوا کر رہے دان کر رہے پون کر رہے بہت کچھ کر رہے نام نہیں جپ رہا انہیں سارے سادھن تے جھٹا لینے پر جس لئے سادھن جھٹائے نے ہوتے کر دائی نہیں پی جپو تا ایکو نامہ اور نرافل کامہ دوسرا نکتہ دھن کمان لی سما خرچ کرنا بے گا دھن کمان لی شریرک میند بھی چاہی دی دھن کمان لی اکل بھی چاہی دی دھرم کمان لی شریرک بل بھی چاہی دی بیمار بندہ کمزور بندہ کس طرح نام جپے گا بیمار بندہ کمزور بندہ کمیں دھن کمائے گا دھن بار کم آندہ ہے اندر دیاں سوگ چنطاوان انہیں مٹا سکتا دھرم اندر کم آندہ ہے اس سواستے کہنے نے نام بھی ایک دولت ہے بھائی صاحب بھائی نند لالدہ فرمان دولت جعوید باشد بندگی بندگی کن بندگی کن بندگی ہمیشہ دی دولت جو لوگ پر لوگ دے سکھ دے سکھ دیئے بندگی ہے گھر بزرگی بائدت کن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی جی تم بزرگی چاہنا ہے مہانتا چاہنا ہے مانتا چاہنا ہے جب پربودانا گھر بزرگی بائیدت گن بندگی ورنہ آخر میں کشی شرمندگی دولت سرمایہ ایمان بود ایمان دی دولت ایسی دولت ہے دھرم دا دھن ایسا دھن ہے دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود پرماتماں دی یاد پربودانام ہر بکھاری نو بادشاہ دا بادشاہ بنا دند جسنو بکشے صرف سالہ لانک پادشاہی پادشاہ سنسار دے جڑے بادشاہ نے انہان دا بادشاہ بنا دند ہے انہان دا مالک بنا دند ہے اتنی اچھی اوستہ دولت سرمایہ ایمان بود ہر گدہ از یاد او سلطان بود تمہیں پھر دو رامہ دھن کمان لی سما چاہید ہے وقت چاہید ہے دھن کمان لی اکل چاہید ہے دھرم بھی بیوکوف بندے موڑ بندے نہیں کما سکتے کچھ سوج سمجھ چاہید ہے اس سوج سمجھ سنگردیچ مل دی ہے گرو دوارے ہوئے سوجی پاس اس سمجھ اتھو مل دی ہے ہار پریو سوامی کے دوارے دیجے بودھ بیوکا یہ پرابو تھک ہار کے یہ گرو میں تیری شرن آیا تو میں نے وہ اکل دے جڑی رب نو سمجھ سکتی ہے تو میں نے وہ حردہ دے جڑا پربو نو جب سکتا ہے یہ مانگ ہے آر پرےو سوامی کے دوارے دیجے بودھ بیبے کا میں پھر دو راما دھن کمانڈلی شریرک بل چاہی دے تاکت چاہی دی ہے شریر دے دھرم کمانڈلی بھی چاہی دی کمزور بندہ لاغر بندہ بیمار بندہ کمیں امرتبہ لے اٹھے گا کمیں نام جب پہ گا کس طرح گر دوارے آئے گا شریرک طور تے نربل منک نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم اکل دے تل تے مور بندہ نہ ڈھنگ نال دھن کم آسکدہ نہ دھرم آل سی منک جو سمائی نہیں کرنے دا نہ دھن کم آسکدہ نہ دھرم دھن سمائی مانگدہ دھرم بھی سمائی مانگدہ دھن اکل مانگدہ نام بھی دھرم بھی اکل مانگدہ شریرک شکتی چاہی دے دھن کم آسکدہ شریرک بھل چاہی دے دھارمک سادنا کرنے واسط ہے منک دھن کم آن لے سمائی کڑ لے دے دھرم لے نہیں ہے دھن کم آن دے چھ پوری اکل ورت لے دے دھرم دے چھ نہیں ہے کدھی کدھائیں کو ورت دے نے نہیں تھی ساری دنیا دھمیں بھرمن کر کے دیکھے اور پیتھالی سال ہو گئے نے میں نوں ایک اتھا کر دیا تھوڑے جیاں بندے نے جو اکل نوں ورت دے نے نام کم آن دے چھ نام جپن دے چھ جگت دچ بہت تھوڑے جیاں بندے نے جو نام جپن لے سمائی کر دے پورانا زمانا جد ریلا موٹنا گڑیاں نیسن ہوای جاز نیسن زمین دا سفر منو کو پیرانا چل کے تے کر دا چھ دس پندرہ میل دی وات بھی اوہے تی سارا دن لگ جاندہ چھ چل دیا چل دیا دھرم دا مارک بھی بڑا سوست چھ تیر تھاں دا رٹن ورت رکھو تین تیس کروڑ دیو تین دی پوجا تران تران دے کرم سادنا اٹھارت تیر تھاں دا بھرمن تران تران دے ہون یگ پوجا پاٹ بڑی لمبی کریا سوست دھنگ سی ہو لے ہو لے جمیں انا دے نجز زمین دا رستا آشتا آشتا تے ہوندہ سی دھرم دے مارک دے بھی لوکی آشتا آشتا چل دے سن پر چل دے سن بہتاب دے چل دے سن یگ دے بدل دیا یگ بدل دا ہے منوخ دی سوچنی دی مطابق وچاران دے مطابق آفدی گیاتلی ارسکران گرنانک دیو جی مہارا جی کہنے نے کس طرح ناپو گے تولو گے یگ بدل گے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تبت رہے سورج دے ہوئی جڑا ست جگدے سے چندرما بھی ہوئی ہے زمین بھی ہوئی ہے گرین چھتر تارے سیارے بھی ہوئی نہیں وگدی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے گرنانک اندر ساگر سمندر بھی ہوئی ہے جو ہزاران سال پہلے سی ہوئی ہے سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تبت رہے اوہی دنیر اوہی سورج تبتہ پہ ہے جو ہزاران سال پہلے سی اوہی چندرما ہے اپنیاں کرنا دن آئیں چاندنی بند رہے ہیں جو ہزاران سال پہلے سی اوہی گرین چھتر تارے سیارے نے اوہی زمین ہے اوہی ساگر ہے رامکلی ملہ پہلے ہے رامکلی راگ دچ میرے پاتشاہ کے نیر ہیں سوئی چند چڑے سے تارے سوئی دنیر تبت رہے سا دھرتی سا پمن جھلا رہے جگجی کھیلے تھام کیسے اوہی دھرتی ہے جو ہزاران سال پہلے سی جو ست جگدے سی سا پمن جھلا رہے جھول دی ہوئی پمن بھی ہوئی ہے ہوا بھی ہوئی ہے کوئی نمی نہیں ہے جو ست جگدے پمن وگدی سی اوہی ہے جو ست جگدے دھرتی سی اوہی ہے جو ست جگدے سورج چند تارے سن اوہی نے مہاراج کہندے نے پھر کس طرح کہندے ہو یوگ بدل گئے کی بدلے ہیں سا دھرتی سا پمن جھلا رہے جگجی کھیلے تھام کیسے انہاں دینان دچوی جیو پنج تتان دے سان آج بھی پنج تتان دے کوئی ایک تات گھاٹ نہیں گیا ایک تات وعد نہیں گیا کوئی منک چھیں تتان دا نہیں ہو گیا کوئی بندہ چار تتان دا نہیں ہو گیا پھر کی بدلے ہیں کیسے کہنے یا یوگ بدل گئے یوگ سورج چند تارے زمین آسمان کر کے نہیں بدل دا تھی یوگ پشوان دی دنیا چھ بھی نہیں بدل دا ہزاران سال پہلے جتھے پشو سن آج بھی اتھے جے ہزاران سال پہلے شیر شکار کر کے کچھا ماس کھاندہ سی آج بھی اسے ترہی ہزاران سال پہلے چنچڑیاں پنچھی گھونسلے بنا کے درختان دچھ رہن دیا سن آج بھی اس ترہی ہزاران سال تو کیڑے مکوڑے پشو پکشی انہ دی طرز زندگی کوئی فرق نہیں بھی کچھ بھی نہیں فرق پھر اس ہی کی دیکھ دیا کہ یوگ بدل گئے نہ پشو بدلے نہ پکشی بدلے نہ سورج بدلے نہ چندرمہ بدلے نہ تارے بدلے نہ دھرتی بدلے نہ ہوا بدلے نہ ساگر بدلے پھر بدلے کیے پس ہی کہنے یوگ بدل گئے دھنگر نانک دیو جی مہارا جی کہنے جد منوکھ دے ویچار بدل جاندے نے سوچنی بدل جاندی ہے سمجھ بدل جاندی ہے ترز زندگی بدل جاندی ہے یوگ بدل جاندے یوگ بدل دے نے منوکھ دی دنیا چھ پشویں دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے منوکھ دی دنیا چھ پنچیاں دی دنیا چھ نہیں کیڑے مکوڑیاں دی دنیا چھ نہیں یوگ بدل دے نے سورج چند تارے ہیں دی دنیا چھ نہیں منوکھ دی دنیا چھ ویچار دے بدل دے ہاں دنیا بدل جاندی ہے میں ایک دفعہ پھر دور آ دے ہاں سویرے ایک منوکھ ہندو سے شامنو کرسچن ہو گیا کہنے دے میں عیسائی ہو گیا تو کی بدل گیا نک بدل گئی اکھاں بدل گئی ہاتھ مو متھا بدل گئی کی بدل گئی خون بدل گئی ہڈیاں بدل گئی کچھ بھی نہیں بدل گئی صرف وچار بدل گئی سمجھ بدل گئی سوچنی بدل گئی سویرے ہندوسی شامی کرسچن مذہب ایک وچار دانا ہے دھرم ایک وچار دانا منکھ دے وچار دے بدل دیا باہر دا سارا سنسار بدل جاندے بدل دے منکھ دی دنیا انہاں دین اچھ منکھ زمین تے چلدہ سی پیدل سہجے سہجے انہیں پشوانو ورتیا اسواری واسطے گوڑے آنو اٹھا آنو بیل آنو شیو جی بیلتے اسواری کر دے سنو حیرانگی کرسن رات دے چھ بیڑ دے سن جنو پن کوڑے لگ دے سنو کوئی ریلہ موٹرہ گڑیاں نہیں سنو پھر منکھ نے پشوانو واہن اسواری واسطے بر دیا پھر سہجے سہجے وکاس ہویا سیکل آئی موٹر کار آئی ریل گڑیاں آئیاں پھر آواز تو بھی تکھے ہوائی جہاز آئے یہ پہرانو زیادہ شکتی مل گئی گتی مل گئی اسی طریقے نال منکھ پہاڑاں دیاں گاراں چریندہ سی یا درختان دے تھلے زندگی بسر کردہ سی سہجے سہجے سردی گرمی برسات تو بچن لی اس نے جھگی بڑھائی کانے آن دی پتے آن دی پھر سہجے سہجے مٹی دی پھر مٹی نو پکان لگ پہ اگ ایجاد ہو گئی پھر پختہ مکان بنان لگ پہ آج سیکڑے منزلہ فلک بوس امارتان دا منکھ مالک ہے پر رہن دا تے پہلے پہاڑاں دیاں گاراں چسی لڑائی چگڑا ہو جائے منکھ کل ہتھیار کی ہوں دا سی ناخن یا دند وقت تو وقت آپس دیج کے دلے لڑائی بھیانک ہو جائے تے ناخنہ نال اگلے نو چیر دینا یا دندیاں نال کٹ کھانا پھر سہجے سہجے ہاتھ دیج لاتھی آئی پھر لاتھی نال لوہے دی نوک جوڑی برچہ بن گئی برچہ دی مار دور تک نہیں سی پھر تیر کمان آگئی دور تک وار کر دی سی بندوق آئی توپ آئی پھر ٹینک آئے آج تے منکھ بھائیڈرو جم بم تو بھی اگے چلا گیا چلیا ناخنہ دوسی دندان تو سی اشاریاں نالگل کردہ سی اور منکھ دی مول بھاشا سی ہاسا تے رون جنم تو لے کے آیا سی ساری دنیاں دا سانج ہے اگر کوئی حسرے آوے تو اسی اس طرح نہیں کہندے ہندی دیچہ حسرے آئے سانسکریت دیچہ حسرے آئے یا پنجابی دیچہ حسدہ پہ ہے انگلیش دیچہ حسدہ پہ ہے یا گجراتی مرٹھی دیچہ حسدہ پہ ہے حسرے آئے جد کوئی رو رہا ہوئے تو اسی اس طرح نہیں کہندے چائنیز دیچہ رو رہے ہیں کہ بنگلا دیچہ رو رہے ہیں یا پنجابی دیچہ رو رہے ہیں ہندی یا سندی دیچہ رو رہے ہیں اس طرح نہیں کہندے ہیں رونہ ساری دنیاں دا سانجا ہے ہاسا ساری دنیاں دا سانجا ہے جماندرو بچہ ہاسا تے رونہ ہی لے کے آئے پھر سہجے سہجے اندرونی جذباتانوں پرگڑ کرن لئی اکشراں دا جنم ہویا پھر اسنو بولنا آیا ہے آج ہزاراں بھاشاوان دا جنم داتا ہے منوک سمجھے ہویا سنے ہویا کافی لمبے سمیں تک روے تی میں بھولنا جاوان لیکھنی دا جنم ہویا لپیاں دا جنم ہویا الفہ بیڑ دا جنم ہویا کاغذ نہیں سی منوکھ نے پتھران تے لکھیا بھوج پتھران تے لکھیا بھارت دیچ اترا کھن دیچ ہمالیا پر ود دیچ ایک ایسے بوٹے ہندے نے جنہ دے پتھے ایک ایک فوٹ ڈیر ڈیر فوٹ لمبے ہندے نے انو بھوج برکش کہندے نے انہاں پتھرانو بھوج پتھر کہندے نے عجیبی ہے گئے نے منوکھ نے بھوج پتھران تو کاغذان دا کم لے اس تے لکھنا شروع کی تھا پرانے بیشتر دھرم گرنت بھوج پتھران دے اتے لکھے آئے اور حیرانگی دی گل کاغذ نالوں بھوج پتھر دی عمر زیادہ ہے دو دو ہزار سال دے بھوج پتھر پہنے لکھنو میوزم دیچ دلی میوزم دیچ سانسکت اللی پیدے چھ لکھی ہویاں دھارمک وچارا رشی منیاں دے بول ہمالیا پربد دے سردی دے دنا جڑے جپیشور تپیشور رہ جاندن تھلے نہیں آؤں دے اوہ انہاں پتھرانو سردیاں دے دینا جلان لگ پیسن سکھ جاندنے انہاں دے نچ آگدہ کاملین دے سن یوپی گورمنٹ نے ہون کانون بنایا ہے جڑا انہاں پتھرانو توڑے گا جلائے گا چھے مینے دی سزا کیوں یہ نسل ختم ہو رہی سی یہ پتھے ختم ہو رہی سن انہوں کٹھن دی جلان دی ہون مرائی کیتی ہے منوک نے بھوج پتھران دے لکھے آج ہزارہ ترہ دے کاغزان دا منوک جنم داتا ہے ودیہ تو ودیہ کاغز زندگی دے ہر شعبے دیچ منوک کسے حد تک بیرونی طور تھے وکست ہویا ہے بڑا بھاری اس نے وکاس کیتا ہے آدھی منوک جنگلی منوک جنو وانر کہیں دے نے ون نر جنگل دیچ رہین والا ننگا رہندہ سے گروہ نانک دیو جی مہارا جی کہیں دے نے وسماد نانگیں فیرے جنت نگن تا دا بود منوک نو ہویا ہے پشوانو نہیں ہویا سہیو کندر میں حیران وسماد ہو جان باریک نگاہاں گروہ نانک دیا ہے ہر چیز نو بڑی باریکی نال لین دیا ہے نگن تا دے بود نے ہی منوک نو منوک بنایا ہے پشوان دیچ یہ نگن تا دا بود نہیں ہے تو یسی ننگیں ہاں ایسا گیان نہیں ہے وسماد نانگیں فیرے جنت جیسے منوک نو نگن تا دا بود ہویا اس دن منوک پشوان تو وق ہو گیا یہ دن در منوک تا دا جنم ہویا کلے دے پتیاں نال بوڑ دیاں چھالانا درختان دے پتیاں نال کاس پوسنال اس نے اپنا تن ڈکیا ہے پھر سہجے سہجے کپ آسنوں کت کے سوت بنا کے ہتھنال کپڑا بنانا سکھے ہے پھر کپڑے آئے آج ہزاران تران دے کپڑے آندا منوک جنم داتا ہے منوک دی ترزے زندگی رہن سین ویچار دے نال یوگ بدل دے نا ہے اور کچھ بھی نہیں بدل دا نہ زمین بدل دیے نہ آسمان بدل دے نہ سورج چند تارے بدل دے نے نہ پمن بدل دیے نہ ساگر بدل دے بس منوک دا رہن سین بدل جان دے منوک دے ویچار بدل جان دے نے منوک دی سوچنی بدل جان دی ہے یوگ بدل جان دے گرنانک دیو جی مہاراج ایک کہہ رہے ہیں تھوڑا جیہاں ہور بھی دیان دے دینا دھرم گرن تنچ کچھ ایسا لکھے ہے ایک ایک یوگ دی عمر لکھ سال ڈیڑھ لکھ سال پنجاہ ہزار سال اسی ہزار سال میری خل گنتی دا جڑا کچھ ڈھنگ سی کچھ ہور سی جیسے ساڑے ترے من دے وڑی چلے پانی ان ساڑے تن من بابا فرید کرین منوک دی دے ہی ملتان دا اس وقت دا من اٹھائی سیر دا ہون دا سی اسی ساونا لے گنتی دے آنکڑے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں تولن دے پیمانے ہمیشہ بدل دے رہے ہیں دیکھ دی ہیں دیکھ دی ہیں کئی دفعہ تولن دے پیمانے بدل گئے بھارت دے سیر چل دے سن تولے چل دے سن چھٹاں کان چل دیا سن ختم ہو گئی ہیں بیشتر دنیا جھ ختم ہو گئی ہیں کو چل دے سن پھر میل آئے کلومیٹر آگے ناپن دے پیمانے بدلے ساڑے تریمن دے وری چلے پانی ان میرے دیکھے گنتی دے آدھار دے مطابق ایک یوگ دی عمر پنہ ہزار سال تو زیادہ نے بہت سارے ویچار کانال میری گوشتری ہوگی ہے سمندج خاص کر کے سناتن مطدے ویدوانان میں دیکھو شری رام تریتا دے چھوئے تی رام تو بعد آئے شری کرشن جی اتحاسکار کینے ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے کرشن جی تی ساڑے پنچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام پچھکار انترال تے صرف دو ہزار سال دے ایک تریتے چھویا ایک دروپے چھویا لکھان سال یوگان دی عمرے کس طرح مندج شری رام تی سری کرشن دے جنم دیچ انترال ہے جیون دیچ انترال ہے صرف دو ہزار سال دے ساڑے پنچ ہزار سال پہلے ہوئے نے شری رام ساڑے تین ہزار سال پہلے ہوئے نے شری کرشن راج پریشت دے نال دوپردہ انت مندے نے راج جنمیجے دے رہے ہیں دوپردہ انت ہو گیا کل جگ شروع ہو گیا اس حساب نال کیونکہ راجہ جنمیجہ اندازن کوئی ڈائی پونے تین ہزار سال پہلے ہوئے ہیں پانڈوہاں دا پڑ پوترہ سی تی جی او دے نال کل جگ شروع ہو گیا تو دوپردی عمر بھی پنچ ہزار سال تو زیادہ نہیں منی جا سکتی کل جگ دی تیستوں بھی تھوڑی سمجھ لے یگ بدل دے نے منکھ دے ویچار آنا رہن سین بدل گیا کھان پان بدل گیا ویچار بدل گیا نے سوچنی بدل گئی ہے لوگ کی کہنے سمہ ہو رہا گیا ہے وقت ہو رہا گیا ہے یگ بدل گیا ہے جیڑی گل منوں کو صدینا نہ سمجھے او دن اللہ پھر متحاس جوڑنا پہندہ بناوٹی گل نہ کر کے سمجھنا تے سمجھانا پہندہ اس یوگدہ نا کل جگ کیوں پہ آ یہ ویچارت کسی وقت لمبی چوڑی میں پھر تھوڑے سامنے رکھاں کا کہ دوبارہ سنجوگ بنے آتے مہاراج کہنے جے کو ست کہے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدنامی کل کے لکھنے اسنوں کل جگے سواستے کہنے دے نہیں جے کو تپ کرے ست کرے سوچیجے ست وادی ست تے قائم نہیں رہ سکے گا سچا ہی تے قائم نہیں رہ سکے گا چھجے گا دو دن سچ بول لے گا سویرے سچ بول لے گا شامی چوٹ بول لے گا سچ تے قائم نہیں رہ سکے گا جے کو ست کرے سوچیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی منوں کو دھنک مان واسطے سما کرے گا دھرم واسطے نہیں تپ واسطے نہیں یہ دیکھو کوئی سما نہیں ہے پدارت واسطے سما ہے پرماتمالی نہیں پروار واسطے سما ہے کرتار واسطے نہیں دھن واسطے سما ہے دھرم واسطے نہیں تے بھولے تو مراد جنہیں پنجاب دیچ ارث کردے نے او نہیں پتھے تو مورک نو بھولا جے دے اندر اے بھولا پن نہ ہوئے انہوں کہنے چلاک چلاک بندہ کسے تے بروسہ نہیں کردہ بھولا کر لیندہ ہے بھگت کبیر کہنے نے کہت کبیر بھگت کر پایا بھولے بھائے ملے رگر آیا چترائی نہ چتر بھوج پائیے چترائی نہ لپرماتوانے ملدہ بھولے بھائے نل ملدہ چلاکیں نہ لنے ملدہ تے تو کسنوں آکھ ہوگے چلاک جو باروں کچھ ہو رہے اندروں کچھ ہو رہے انہوں کے اندر چلاک بھولا کسنوں کہو گے اندروں باروں اک اندروں باروں اک ہے چلاک جن منہور مکہور سے کانڈے کچھیا بابا فرید زبان تے کچھ ہو رہے دل لیچ کچھ ہو رہے چلاک ہے دوسرا نکتہ سننا چلاک بندہ تھگتے سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ کنکہ چلاک ہے کسی تے بروسہ دے کردہ ہی نہیں تھگائے گا کس طرح چلاک منک تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ بھولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ اولے اکثر تھگا جاند نے سواسی پنجاب مور کہہ دیں دے نہیں کیونکہ بھولا منک بروسہ کردہ ہے بروسہ کردہ ہے شیخ سادی نے ایک لمبی چوڑی کہانی لکھی ہے بے ایک فریادی نے منصف دی کچہریج فریاد کی تھی بے فلانے منکتے میں بروسہ کی تھے انہیں میں اٹھاگ لے ایک آگر تاوکشنی انہیں میں اٹھاگ لے منصف نے اسنو طلب کیتا ہے بولا ہے بے جد اس بندے نے تیرے تھے بروسہ کیتا ہے تھی تم پھر اسنو اٹھاگ لے ٹھاگ کہیں دے منصف تینو بھی تنی سمجھ نہیں جی میرے تے بروسہ نہ کردہ تھی میں ٹھاگ دہ کس تھے میں ٹھاگ نہیں سکتا امیدے گل پکڑ دے چاہیے جی میرے تے یقین نہ کردہ میرے تے بروسہ نہ کردہ میں ٹھاگ دہ كس تھے میں ٹھاگ نہیں سکتا بھروسہ کر کے منکھ ٹھگان دے بھروسہ جو کر دائے کر دائیے ربی گناہ دیچہ ایک گناہ ہے آج بندیاں تے بھروسہ نہیں کل پرماتمہ تے بھی بھروسہ نہیں آج پروار تے بھروسہ نہیں کل نرنکار تے بھی بھروسہ نہیں آج بھرا تے بھروسہ نہیں کل گروہ تے بھی بھروسہ نہیں بھروسہ ایک بہت وڈا گناہ ہے میں پھر دو راوان بولا منک تھگا سگدہ ہے تھگ نہیں سگدہ چلاک بندہ تھگ سگدہ ہے تھگا نہیں سگدہ ہزار دفعہ تھگا جانا بہتر ہے بنسبت ایک دفعہ کسی نو تھگن دے ہزار دفعہ تھگا کے اتنا منکدہ نقصان نہیں ہوندہ ادیات مک جڑا ایک دفعہ تھگ کے ہو جاندہ منک پچھڑ جاندہ ہے چترائی نہ چتر بھوجپا یہ چلاک چلاک کس نو آکھ ہو گئے باروں کو چھوڑ دکھائی دے رہے ہیں اندروں کو چھوڑ دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج اور انگزیب نو کے اندر میں تینو منک نہیں مندہ انسان نہیں مندہ کیوں ہمو مرد بایت شوت سخن ور نشک میں دیگر دردہانے دیگر تیری زبان تے کچھ اور ہے تیری دل دچ کچھ اور ہے میں تینو منک نہیں مندہ تُو کہندہ کچھ اور ہے ہے کچھ اور تُو کردہ کچھ اور ہے سوچدہ کچھ اور ہے اس واسطے دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج کہنا ہے اگر صد قرآن با خوری قسم تو سو قسمانوی قرآن دیاں کھاویں کیونکہ قرآن دی قسم چکی صرف بھی بیٹھ کے صلاح صفائی کر لینے انند پر صاحب دچ سکھا نے کہا مہاراج فوج دے سپا سلار نے قسم چکی ہے بھروسہ کر لو لیکن واقعی اس بھروسے چکی ہویا حملہ آور ہو گئے انہوں نے حملہ کر دیتا صدگر سکھانو کہندے رہے بھی ایک قسم جو اٹھی ہے زفر نامے دے بولنے سری مکواک پادشاہی دسمی اگر صد قرآن با خوری قسم مرا اعتبار نا یک ذر ردم تو ایک نہیں سو قسمان قرآن دیاں کھاویں میں نے بھروسہ کر سکدا تو چلاک منوک ہے پولا نہیں ہے چلاک ہے ہموں مرد بائد شود سکھنا ورن شکمیں دگر در دہانے دگر جس دی زبان کچھ ہو رہے دل کچھ ہو رہے چلاک ہے پولا منوک زبان تے دل اک ہے ایران دی چھوئے صوفی فقیر حافظ ایک اندہ ہے ہزار جان فدائے آنکے زبانش دلش یکیس ہزاران جنگڑیاں اس منوک تو فدا کیتیاں جا سکدیاں قربان کیتیاں جا سکدیاں جیدی زبان تے دل اک ہے بولا ہے وہ اتنا مہان ہے بولے منوک نو بھگوان ملدہ ہے چلاک نو نہیں ملدہ چلاک منوک سنسار دشترکی کر سکدہ ہے نرنکار دی دنیا جو پچھڑ جائے گا پچھڑ جائے گا چتر آئی نا چتر بھوجو پائیے یہ صدی بڑی چلاک صدی ہے جڑی پڑھائی لکھائیے دش دھرم تے ہے دنیا بھی پڑھائی لکھائیے تو دنیا دی چاتر تا چلاکیس دن در بہت آگئی ہے اسنا لہنکار لوب واشنا ود گئے اس سواستی بھیم کر دھانگ دے جڑے چھل کپٹنے یہ پہلے نہیں ہوں دے سا ہزار جان فیدائے آنکے زبانش دلش یکیست یگ بدل دے نے منوکدی طرز زندگی دینا منوکدی ویچار بدل دے نے یگ بدل جان دے ادھا لمبا چھوڑا کھلاسا گرگرن صاحب اچ موجود ہے پر اس وقت میرا یہ پرکن نہیں اسلام کل جو کیوں کہن دے نہیں جے کو تپ ست کریسو چھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو نام لے بدلامی کل کے لکھنے نام جپڑ والا بولا ہو جائے گا تھی لوکیکن کے مورک ہے انا نام جپڑا ہے الورد اس سالانہ ایک سماگوں ہوندہ ہے گرودی کرپا نال کو تیچھا لیس سالتوں ایک مارج تو چار مارج تک ایک ٹیلی فون اپریٹر نوجوان ہر سال پہنچ دا ہے ہونتے اس دی تبدیلی دلی ہوگی وہ اٹھے پیر بندگی کر دا ہے نام جپ دا ہے آج کل دل دی چھے پہلے منصور سی مد بھارت کدی کدی الوران دا سی کدی کدی دروار ساو کدھا سننانا اکسر مینج پندرہ دن غیر آزر رہن دا سی آفیس نہیں پہنن دا سی گورمنٹ ڈیوٹی دس پندرہ ہزار تنخواہ مل دی انو لیکن کوئی افسر انو ڈانٹن نو راضی نہیں سی ڈر دے سن سارے اسنو واہگرو کر کے بڑھن دے ہر وقت بیر آگی ہردہ ربی رنگڑ مند سور جد میں گیا او دے بیراہ تے او دی ماں اے آخے ایک بے وکو ساڑے گھر پیدا ہو گیا پاگل اے نو تھوڑا سمجھاؤ آخری جدی ویعا شادی کرنی ہے کوئی لڑکی نو دین نو تیار نہیں بیتی پاگل ہے مو رکھ ہے آف دی گیا تھلی ارز کران مینو دی ماں نو آکھے تو چنتا نہ کر جس نے اسنو بنایا ہے کوئی سنجوگ بھی بڑھا دے گا خاک سنجوگ بڑھا دے گا لوکی اندین ہے پاگل ہے میں حیران ہوئے افسر مسلمان سی تھے ٹیلی فون ایکسچینج دے چاہیے وہ سنمان کر دا سی نہیں آیا تاں بھی کوئی گرل او دی غیر آزری بھی نہیں لگ دی سی انہوں تنخواہ بھی پوری مل جان دی سی یہ میں ہوندیاں گرل نہ کر رہے ہیں پرانیاں نہیں ایک دن بی بی جگیر کور جڑی شوننی کمیٹی دے پیچھے پریزینٹ رہے ہیں وہ ناں دا دیور میرے کو لائیا وہ دیکھ بچی سے دلی ماتا جائے کور سکول دیچ پنجابی بڑھان دی تیس سارے ٹیچر آلے دوالے دے لوگ بچے تک کنجن موڑ ہے پاگل ہے وہ بھی اس طرح دی بھجن دیچ لین مینو کھین لے گی گینے جی تسی بھارمن کر دے رہے ہیں دوالے بچی ساڑی ایک پاگل ہے کدھرے کوئی ہے دس پہ مینک چنگے تسی ملے مینو ایک پاگل دیسے ہیں مینک ہے ایک پاگل دوہاں دا نند کارج ہویا بی بی جکیر کو اور بھی شامل ہوئے انہاں دے دیر دی لڑکی سارا دن بجن کر دیے ربی رس دیچ لین اجڑا بھولا پن ہوں دے نا اندھروں باروں ایک کو جانا باروں اینج بندے نو لگ دے جی میں پاگل ہوئے پاگل ہے دور کے ہو جاؤ آخر بیدیاں نے کہہ دیتا سی یہ گرنانک صدائی ہے کہہ دیتا سی یہ بھوتنا بیتالہ میں کل بھی ارس کیتی سی سارا بنارس کہیں دا سی ایک کبیر پاگل ہے لوگ کہیں کبیر بورانا پاگل ہے لیکن ہوں بنارس دے واسیاں میں کون دسے ایک کوئی بندہ ہے جڑا سارے بنارس دے سیانے باقی تے سب پاگلان دائیں کٹھے ایک کوتے منوکھ ہے سیانا بھولا دھنگر نانک دیو جی مہاراج کہیں گے جس نے جے کو نام لے بدنامی اگر کوئی آج دے دور دی چستنا دا نام جبکہ بھولا ہو جائے گا بڑی بدنامی ہوئے گی لوگ کی پاگل کہیں گے لوگ کی کہیں گے مو رکھے لوگ کی کہیں گے مکھٹو جس نے سب کچھ بنایا ہے ہم نردھن جو اے دھن پائے ہو مرتے پھوٹ گمانے کبیر کہنے میں نردھن نے او پرابت کر لیا ہے جو ساری کائنات نو بڑھانو والا ہے او میں نو ملے ہے او دے ملنیاں جو انند بنے ہیں رس بنے ہیں بیان تو پرے تو خیر دھن کمان لئی سما ہے دھرم کمان لئی نہیں دھن کمان لئی منو کا اکل ورت دا ہے دھرم کمان لئی نہیں کچھ تے اکل ورت سوچ سمجھ دھن کمان لئی سریرک شکتی خرچ کر دا ہے دھرم لئی نہیں اے سواستے اے یوگ دھن دیچ اگے وددہ جا رہے ہے دھرم دیچ پچڑ دا جا رہے ہے پچڑ دا جا رہے ہیں سج جگ دے سب تو سینہ اس نے کہندے سن جس دے کل دھرم ہے کل جگ دے سب تو سینہ اس نے کہندے جس دے کل دھن ہے گرنانک کہندے نہیں وہ سب تو سینہ نہیں ہو سکتا مایات آریات انہ بولا اوکھے نہ ہونا میں نے یہ نہیں پتا تسی بول برداش کرو گے کہ نہیں اتنا مسروف ہے اتنا مسروف ہے دھرم لئی پرماتم لئی تے ساری دنیا اے ہی کارنے دھرم پچڑ دا جا رہے ہیں سارے یورپ دیچ چرچتے اجڑ گئے ہیں بند پہنے ہیں ٹالے لگ گئے ہیں دیوہ بطی بھی نہیں ہوں گے بیشتر مندر بھارت دیچ اجڑ گئے ہیں بیشتر گردوارے بے رون اگنے کچھ بھی نہیں ہے پامک کلیفورنیا امریکہ چھ میں گردوارے دیکھ کے دنگ رہے ہیں دس دس ہزار بندہ ایک کوئی حالچ بیٹھ سکتا ہے اتنے بڑے ہار بہت بڑے پاورکنگ لارڈ پانچ پانچ ہزار کاراں کھڑیاں ہو سکتے ہیں سنگراند والے دس دن دس پندرہ بندے آن دن مہینہ بھر خالی کوئی ایک بندہ مدھا ٹیکن بھی نہیں آمد اور اے ہی حالت بھارت دیئے ہیں جے کو ست کرے سو جھیجے تپ گھر تپ نہ ہوئی جے کو ناو لے بدنامی کل کے لکھن اے ہی اکل جگ دے لکشن مہاراج کے لئے سواستے کل جو کہندے نے کوئی سورج نہیں بدل گیا چندرمہ نہیں بدل گیا زمین نہیں بدل گیا آسمان نہیں بدل گیا ساگر نہیں بدل گیا ہوا نہیں بدل گیا کچھ بھی نہیں بدل گیا صرف منوکدی سوچ نہیں بدل گیا صرف منوکدی وچار بدل گیا صرف منوکدی طرز زندگی بدل گیا صرف منوکدی جیوندہ ڈھانگ بدل گیا پہلے بھولا ہوں دا سیہن چلاک ہے بس انہی گل چلاک ہے بھولے منک دی پیچان اندروں باروں ایک چلاک منک دی پیچان باروں کچھ اور اندروں کچھ اور جن منہور مکہور سے کانڈے کچھے آ جتنا چلاک اس صدیدہ منک ہے اس یگدہ منک پرانے نہیں سن اتنی میرز کر دیں اس زمانے دے منک جیسے جیسے پچھے جاؤ گے ست جگتے بلکل بھولا بچے دی طرح سی جیسے بچہ بھولا ہے معصوم بچے نو کہہ دیں بار جڑا ملن آئے جاؤ اس نو کہہ دے میں کاردیچ نہیں آجے پتہ اس نو اس طرح کہہ دے بچہ جاکے یہی آکھ دے باپو نے آکھ ہے باپو گھر کوئی نہیں جاؤ تو سی انہوں گل بنانے ہی تھوڑی ہے بھولا ہے اندروں باروں ایک دھنگرو گوبین سنگھ جی معارض اعلانیاں کہیں دیں میں اس نو منوکھی مننو تیار نہیں جیدی زبان تے کچھ اور ہے جیدی دل دچ کچھ اور ہے میں چلاک منوکھ نو منوکھی نہیں مندہ گرو گوبین سنگھ جی ہموں مرد باید شوت سخنور نشک میں دیگر دردہانے دیگر منوکھتے ہو ہے جو دل دچ ہے وہی زبان تے ہے جو زبان تے ہے وہی دل دچ ہے بابا فرید کن جن منہور مکھ ہور سے کانڈے کچھے تھے کچھے نہیں کچھ بھی نہیں جھڑ جھڑ پیندے کچھے برہی جنہ کارنہ آئی خیر مختصر میں ارز کرا ساہی وکن نے جپو تا ایکو ناما اور نرافل کاما ست جگدیچ پوجہ پاڑ سے ہون یگ سن تیرتان دا اسنان اٹھار تیرتان دا بھرمن سلو گتینال اسلسلہ چل دا سی دھرم دا لوگ کانکو الوقت سی کیونکہ لوڑا اتنیا نہیں سن اتنی مصروفیت نہیں سی سما خرچ کر دے سن دھرم دچ سہجے سہجے مصروفیت بدلی منوکدی بدلی لوڑاں بدلیاں کل جگ تک آنڈیاں آنڈیاں منوکدیاں لوڑاں بہت بدلیاں مصروفیت بھی بدل گئی دھنگر نانک دیو جی مہراج دیوانے کہن دیو ست جگ ست تریتا جگی دوپر پوجا چار تینوں جگ تینوں درے کلکے وال نام ادھار کوئی لوڑنی اٹھارت تیرثان دیرہ منا کرنندی کوئی لوڑنی پورن ماشی دے ورط رکھنندی تین تیس کروڑ دیو تینوں دی چکرانچ پہنندی کوئی لوڑنی دھونے تپ آنندی جلدھارا کرنندی ورط رکھنندی کوئی لوڑنی لمبے چوڑے اڈمبر کرنندی ہون کرنندی یاگ کرنندی کل کئی وال نام ادھار تھوڑا جیاں سمیں دا دسماند جی چوی گھنٹے دا دین رات ہے تی دا دسمان حصہ صرف دسمان حصہ اینجی کہلے کوئی دھائی گھنٹے دے کری دھائی گھنٹے تو چوی گھنٹیاں پرماتمہ واسطے کر دے دھائی گھنٹے جی دیچ اینجی کہلے یہ تو دو گھنٹے سویرے کر لے ڈیڑھ گھنٹہ سویرے کر لے کھنٹہ دا گھنٹہ شامنو کر لے اس طرح کر لے تی ہون چوی گھنٹیاں جی ڈیڑھ ڈائی گھنٹے بھی دھارم واسطے نہیں خرچ کر سکتا پرماتمہ واسطے نہیں کر سکتا تو سما کڑڑن دے تی بڑا شوم ہویا یہ دھارم دے چھ پچڑ جائے گا بلکل پچڑ جائے گا سما نہ کر دے دھان کمانا سما مانگ دے دھان کمانا اکل مانگ دے دھان کمانا شریرک شکتی مانگ دے تی دھارم ایویں مل جائے گا یہ بھی سما مانگ دے پھرک میں ہور بھی ارش کر دیا کل دور آئی سی دھان تے چلو پیو دا پتر نو مل جائے گا پتر دا پترے نو مل جائے گا دادے دا پترے نو مل جائے گا پتی دا پتنی نو مل جائے گا پتنی دا پتی نو مل جائے گا اور اسی طریقے دن الچاچے تایاں دا بھتیجے نو مل جائے گا مطر دا مطر نو مل جائے گا دھارم خود کمانا پیند نہیں مل دا سنسار دچھ کچھ چیزیں ریڈی میڈ بھی مل جانگی ہیں بڑا بڑایا مکان مل جائے گا بڑا بڑایا بوجن ہوتلاں تو مل جائے گا سلے سلائی کپڑے مل جانگے بہت کچھ بڑا بڑایا مل جائے گا ریڈی میڈ جپیا جپایا نام نہیں ملے گا خود جپنا پہے گا اپنا ہتھی اپنا آپے ہی کاج سواری ہے تو سما دھرم واسطے نہیں ساری دنیا جو کٹ گیا دھرم ہوندہ سی کوئی چاوک دے چھ بیٹھا سی جو تیاں گنڈ دیا آیا بھی اپنا من تے لوگان دا من رب نال گنڈ دا سی چمار تے ہون ہر شہر دے چھ ملنگے پر رو داش کتے کپڑیاں نو رنگ دیاں رنگ دیاں اپنا من رنگناں تے دوزیاں دا من رنگناں رانگن رانگوں سیون سیون رام نام بن گھری نہ جیون اس طرح دا رنگ رتڑا نام دے ہویا سی کسے وقت آج کتے ایسا نمازی بابا فرید جو نماز تو فدا ہوئے قربان ہوئے تے سجدہ کرے تو ایک کوئی دفعہ سجدہ کیتا ہے جھڑ گیا بابا فرید دیاں یہ گاتھامان ہے خلیفے چیلے آکے اٹھان دے سن بے اٹھو سجدہ کیتا ہے کھڑے ہو نماز پوری کرو فرید کہنے دے سن بے سجدے چانتو سجدے چیرین دو جت جھوک گیا سیرتے فرم چکنہ کی اس طرح دا نمازی ایسا نماز پڑنوالا اک کو دفعہ سجدہ کرے خدا نال جڑ جائے رب نال جڑ جائے نمازی تے ساری دنیا اچھ موجود نے باب فرید جیسا کہتے خیر اے سباوک ستے شدگل آئیے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج دے بولانو ادھار بنا کے جپو تا ایکو ناما اور میرافل کاما اس جپدیاں دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے پنج سٹیجاں بیان کی تھی ہیں دارمخند گیانخند سرمخند کرمخند تے سچ کھند این کھیڑا میں تھوڑے سامنے کرن لگا سی پر کراں کی ایک کڑی تیز چل دیے میں پچھڑ جاندہ کوشش میں کردائے دے نال چلا اے اگے لنگ جان دیے میں پچھڑ جاندہ پچھے رہ جاندہ پھر بھی تھوڑے جیاں دو تین نکتے تھوڑے سامنے میں رکھا تی باقی سارا خلاصہ کل اگر منوکھ نام نہیں جب سکیا یا نام دی پرابتی نہیں ہوئی یہ دیچ منوکھ دو جے تیجے کسی نو دوشی نہیں ٹھہرا سکدا کہن دنے پرستی تھی انکول ناؤوے باروں دھانا نہیں ملدہ پرستی تھی انکول ناؤوے فسل چنگی نہیں ہوندی پچھلے سال کشمیر دیچ میں نو ایک سنگ بارہ مولا دے زارو زار روندہ ملے کہنے لگا باغ تے سیوان دا باغ لکھان روپے خرچ کی تے سن سال بر میند اتنی لیبر لائی کھاد پائی پانی ہی دیتا ہے پتے سکے کٹن واسطے اتنے ملازم رکھے سال بر خرچ کی تے گڑا پہ گیا سارے سیو خراب ہو گئے مہتی تباہ ہو گیا سال بر دی میند چلی گئی لکھان روپے دی فسل برباد ہو گئی انہوں کینے پرشتی تھی انکول ناؤوے دننے ملد پرشتی تھی انکول ناؤوے پدارت نئی ملد پرشتی تھی انکول ناؤوے من بھاؤں دے سنبند نئی جڑ دے یا من بھاؤں دی جگہ نئی ملد من ستی تھی ٹھیک ناؤوے پرماتمہ نئی ملد من ستی تھی ٹھیک ناؤوے ایشور نئی ملد پرستی تو انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتے جیڑے بندے کہنے گئے نہیں جی نام جپنا ماں کے ذرا ماحول ٹھیک ہو جائے واتا ون ٹھیک ہو جائے سڑھی پرستی تھی ٹھیک ہو جائے پرستی تھی افتاران دی بھی ٹھیک نہیں سی پر احلاد دی تھی بلکل ٹھیک نہیں ہے پیو ویری ہے تو سی آم پر نازہ لگاؤ پانچ سال دا بچہ ہوئے تی پیو جان دا ویری ہوئے تی انہیں جیل دیچ بھی بند کیتا ہوئے تی بکھا پیاسا بھی رکھے آوئے پرستی تھی شیک نہیں ہے بھاردہ بیرونی محول تھی ٹھیک نہیں ہے پر جیل دی تنگ تاریخ کوٹڑی دیچ وہ سواس سواس نام جبتا ہے نام جپن دیچ بھاردی دنیا موسم منک کوئی بھی رکاوٹ نہیں کھڑی کر سکتا میں پھر ارز کران پرستی تھی درودی بھی ٹھیک نہیں سی مطرے ہی مانے پتا دی گودیچ بیٹھے ان چک کے پرے مارے جیتھے گودیچ بیٹھنا ہے تو تم میری کوک تو جنم لینا سی تو آئندہ نہیں بیٹھنا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس دی منستی تھی اتنی چنگی ہے اور نام جب کے پرماتمہ دی گودیچ جا بیٹھے درو بھگت بن گیا پانچ برک کو انات دھو برارک ہر سمرت عمر اٹارے بڑی اچھی اٹاری اسنو نصیب ہو گئی منستی تھی ٹھیک ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرنانک دی ٹھیک نہیں سی بابر نے جیل دیچ پا دیتا ہے سارے بیدی سیمت نے سن کہندے سنے سدائی ہے تھی بکت دی حکومت نے جیل دیچ پایا ہے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی رام دی بھی ٹھیک نہیں چودہ سال دا بنباس تھوڑی گرد پرستی تھی کرشن دی بھی ٹھیک نہیں سی جیل دیچ جنم ہویا ہے راج گھرانے دا اے فرزن جیل دیچ جمیا ہے کنس دی جیل دیچ جنم دیتا ہے دیوکی نے پالدی پیئے جسو دا پتا اصلی ہے باس دیو نکلی بڑنے ہویا ہے نند بابا راج گھرانے دا اے لڑکا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے منستی تھی اتنی چنگی ہے ہردے دی گیرائی چو گیتا دے بول نکل دے ایسے گیت جو سدھے پرماتما نالجوڑن عیشور نالجوڑن پرستی تھی کبیر دی بھی ٹھیک نہیں ہے کبیر دی ماں جو کچھ کبیر بارے کہنے دیئے کبیر نے چھپایا نہیں اور شبد دیوچ اپنی ماں دی حالت درج کی تیئے میری ماں میں نکی کہنے دیئے ماں ایک دن محلے دیا جنانیاں نکٹھا کر کے نا کبیر بارے دست دی پہ یہ تنگ آکے دکھی ہوکے ایک دو اے مندر ایک دو اے باٹ ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ ایک دو سادو گھر دیچ جڑے ہی رہن دے سدھ سنگ چل دے ہی رہن دے ایک دو رست دیچ پچھ دے رہن دن کبیر دا گھر کے تھے گھر کے تھے کہنے میں تنگ آگئی ہیں دعا نو رخصد کر دیا چار آجان دے چار آنو رخصد کر دیا چھے آجان دے ہر وقت گھر دیچ پیڑ بنی رہن دی ایک دو اے مندر ایک دو تے ہر وقت گھر دیچ رہن دے بنی رہن دے وہ رخصد ہوں دے ایک دو اے باٹ رست دیچ باٹ رست دیچ ہوں دے پچھ دے رہن دن کبیر کتے رہن دے اچی کبیر دوں نو جا کے ملنا ہے کبیر کل رہن ہم کو ساتھر ان کو کھاٹ رات پہ جان دیئے ہوں گھر دے گھنے چونے بشترے تے چار پائیاں اے بشترے اے چار پائیاں اے سوڑ دا تھا انہاں نو دے دین دے سان نو کہن دے پنجے سو کے ایراد کٹو موڈ پلوس کا مربند پوٹھی ہم کو چابن ان کو روٹی بڑے چاو نال میں تے لوئی کاردے واسے بھوجن بنان دیا کارواستے اور اپنے بچیاں واسے پوتریاں واسے میں بنان دیا رات پہ جان دیئے سارا بھوجن سادوانو کھلا دین دا ہے ہم رات نو کمیں بڑھائیے کہن دا کوئی نہیں چھولے چپ کے رات کٹ لو چنے کھا دو اے مان کہہ رہی ہے مونڈ پلوس کا مربند پوٹھی یہ جو وڑیاں وڑیاں پوٹھیاں لے کے آ جان دینے ربدیاں گلن کر دینے سارا بھوجن چکے انہاں نو کھلا دین دا ہے تمہنے رات نو اچنچے کسنا بڑھائیے بچیاں نو کسنا کھلاائیے ایک اندہ کوئی نہیں بھوجی وچنے کھا لو رات کٹ لو کوئی گلن نہیں سنت آئے نہیں بغت آئے نہیں مونڈیاں مونڈیاں ہوئے ایک اے مونڈیاں بھوڑت کی ٹھیک اے سادو مونڈے اے میرا مونڈا اے ایک ہوگئے نہیں میرا گھاڈ ڈوب کے رہنگے تباہ کر کے رہنگے ایک دن ایسا ہویا بھیڑ بڑی ہو گئی سنت بہت آگے اتنا راشن پانی کاردچ نہیں سی سوٹ کتیا سی ست رنگا لوئینے تی کبیر دی ماں نے اوڈیاں بڑانیاں سن چدنا تے کھیس تے شیوراتری تے بڑے بکنے سن چنگا لاب ہونا سی کبیر نے دیکھا اوڈ انہیں سنت آگے اتنا راشن پانی بھی کوئی نہیں اتنا دانوی کوئی نہیں ست رنگا سوٹی بیچ کے آگے لے آیا راشن پانی ساری رات لنگر چل دا رہا سنو دیرانی سنو جٹھانی اچراج ایک بھائیو کبیر دا شبد ہے سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہویا ست رنگا سوٹر اتنے میند نالا سی کتے آسی اوڈے کھیس بناندہ سنو ہزاراندہ لاب ہونا سی ویچ کے آگے ساری رات لنگر چلائے ات جمدیں ہی مر جاندہ چنگا سی اے مونڈیاں کیوں نام ہوئے اندازہ لگاؤ کتنی دکھی ہوئی ہوگی سات سوٹ ان مونڈیاں کھوئے مونڈیاں کیوں نام ہوئے پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پہلے تے ماں باپ کبیر دے کبیر نال سیمت نہیں ہے دوسرا برامنی سماج تے وقت دی حکومت سیمت نہیں ہے سیمت نہیں سا کارن اس صاف دوہا نو انکار کردہ سی نا ہم ہندو نا مسلمان الہ رام کے پند پران نالی گلہ کردہ سی کہندہ میرا سریر تے پران اللہ دائے رام دائے پر میں ہندو مسلمان نہیں ہے کچھ ایسیاں گلہ کچھ ایسیاں ویچارانو سنان لگ پیا جنو تنگ دل نہیں سن سکدے سا ایدیو تے چوری دے الزام لگے یاری دے الزام لگے سکندر لودی نے جیل دیچ بھی پایا پھر انو سزائے موت سنائی تے سزائے موت کس طرح میں پھر ارس کرا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے ہاتھی انو شراب پلائی تے اوپر بٹھایا مہاوت بھئی ہاتھی دے پیرا تھا لیس انو کچھل دیو انو بن کے ہاتھی دے اگوں سٹ دیتا گیا اور کبیر اب کہنے کنچر پوٹ لے لے نمسکارے بوجھی کازی نے اندھے آرے اس ہاتھی نے سونڈ نال کبیر نو چک لیا تے مطھا ٹیکیا اور پھر زمین تے رکھ کے پھر مطھا ٹیکیا کبیر کہنے ہیں ہاتھی نو تے سمجھ آگئی اس اندھے نو سمجھ نہیں آئی کبیر کہنے ہیں سناتنی رشی منی ایسا من دینے گاؤ تے ہاتھی یہ منوکھ دے بہت نیڑے نے یہ زیادہ سمجھ دینے سوچ دینے دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دینے ممتاوینہ دے اندر بڑھئی ہے سارا بہت جگت ہاتھی دی پوجا کر دا ہے سارا ہندو جگت گاؤ دی پوجا کر دا ہے کسے وقت پھر نہیں کھیڑا کرنا کہ منوکھ دے نیڑے نے ایک اندر منوکھ تے پشو دی آخری کڑی مرنگے منوکھ بننگے یہ باقی سب لنگ آئے نے یہ دکھ سکھ زیادہ محسوس کر دے جنگل دے جد مہاتمہ وہ تپسیہ کر دے سنے ایک ہاتھی انہ دی سیوہ کر دا سی کرمنڈل چکل نرنجنا ندی دے چھو پانی پارکے لیاں دا سی اگوں رکھ دا سی رات نو جد دھیان سادنہ دچ مہاتمہ بودھ لین رہن دے سن چاروں پاسے گھوم کے پیرا دیں دا سی کوئی جنگلی جانوری نا تے حملہ نہ کر دے اچھے اچھے درختان تو پھل توڑکے لیاں دے ایک دن نو اس طرح دی سیوہ کر دا سی جس دن سادنہ دچ سفلتا ملی تے مہاتمہ بودھ اس جنگل نو چھڑ کے جان لگے تڑپ تڑپ کے ساتھی نے پران دے دیتے ہیں تڑپ تڑپ کے سارا بودھ جگت ہاتھی دی پوجا کر دا ہے میں نو بابا سندر سنگھ دے شردہ لوں نے گلدہ سی سی ادھو میں نہیں مندہ سی سنچ والی دچ جد انہ نے شریردہ چلانہ کیتا علی بیگ والے بابا سندر سنگھ گجرات دیاں ساریاں سنگ تھا جان دیاں گجرات جڑا پنجاب دچ رہے گیا پاکستان دچ انہیں دی ارثی جیسے ڈیرے چھو نکلی تے سٹھ گووہاں سند ڈیرے دچ تڑپ تڑپ کے مر گئی ہیں اسے وقت ادھو ارثی نکلی ادھو سٹھ گووہاں نے پران دے دیتے ہیں کانپور دچ یا اندہور دچ جد میں نو شردہ لوں سناندے سن میری تھوڑییاں ترک بدھی سی میں مندہ نہیں سی میں کیا اس طرح ہے گووہاں نے کچھ غلط چیز کھا لی ہونے ہیں کوئی چارے دچ گھا پٹا غلط پا دیتا گیا ہوئے گا سٹھ دیاں ہی سٹھ پر جیڑے شردالو سن تے تھوڑے سینے سن کہنے کہ گینی جی تھوڑی ترک بدھی کر کے تسی مندہ نہیں پہ ورنہ حقیقت ہے وہ چشم دید گوہاں سن بزرگ پر ترک بدھی ہون کر کے مننی مندہ سی پچھلو ایک گو دو گو دس بھی گوہاں سٹھ دیاں سٹھ گوہاں نے پران دے تھے تڑپ تڑپ کے مر گئیں تین چار سال پہلے ایک گھٹنا گھٹی تو پھر میرا من من گیا نہیں بابا سندر سنگھ دی دیرچ اے جو کچھ ہویا ٹھیک ہویا تمل ناڑ دے ایک سند شاید اپنے نام سنے آوے کرشنا مورتی اس شام دے سمیں کتھا کر دیوں دے سن ہفتے دیچ تین دن تمل بھاشاچ بول دے سن چار دن انگلیش دیچ شروتیاں دیچ تمل لوگ تے ہون دے سن بدے شیوی بہت سارے ہون دے سن اونا دی کتھا سنن لے ایک گھو آؤں دی اندھی سی تھی بھارت دی شہتھانو پتا ہونے لوگ کی اوارا گھو آؤں چھوڑ دیں دن پون سمجھ دیں دن بیل بھی چھوڑ دیں دن ایمیں کم دیا نا یو پیچھ کم دیا نا پیار دے چنے تمل دے چنے کنڑ دے چنے ایس طرح ہی کم دیا نا ایک گھو وہ شام نا اندازن پائن تچھے کتھا کر دے سن پانی منٹ پہلے پہنچ جان دی سی گھو ڈہرے دے اندر تے نہیں داخلوں دی سی کھلے لان دے چو کتھا کر دے سن شام دے سمیں باہر کھڑی ہوگی ایک دن گھو اندر آ گئی تے سیوا دار جڑے سن کڈن لگے کرشنا مورتی کہنے لگے نہیں اینو نہ کڈو اے ساڑی پکا سروتا ہے تسی روز نہیں آؤں دے تھڑے چو کئی ناغہ پان دے اے ناغہ نہیں پان دی اس دا سنبن میرے اکشرہ نال نہیں ہے بھاونا نال میرے بولن تو جو وائبریشن بڑھ دی جو ترنگان بڑھ دی اے نوستوں پر بھاوط ہوں دی میرے بولن دے عرث نہیں سمجھ دی پر میرے بولن تو جو ترنگان بڑھ دی اے ناغہ نہیں پان دی اندر آن لگ بھی حقیقت اور مدراز دی جد میں سنے گینی مکھن سنگ میں نو رو رو کے سنان حیرانگی ہوئی میں نو پھر تن ساڑے تن سال پہلے چلانا کر گے کرشنا مورتی جیسے ارثی انہ دی ڈیرے دی گیٹ تو وار نکلی اُتھے اُس گاؤں نے تڑپ تڑپ کے پران دے دی اُتھے حیرانگی ہوئی میں نو اتنا سنے اتنا پیار آج پاٹھ کر دیں ایک پنگتی آئی دھنگرو انگ دیو جی مہرائی دی محلہ دو جا جس پیارے سیونیوں تس آگے مر چلی ہے دھرگ جی من سنسار نانک تانکے پاچھے جی منا جس نل سنے ہے اُس تو پہلے ہی مر جانا چاہی دا اُس دے اگو ہی مر جانا چاہی دا پاہ دھنگرو انگ دیو جی مار جس دن جوتی جوت سمائے نا گرنانک دیو جی مہرائی ایک الوکری چدر چکی گئی پھولی نکلیا کچھ نہیں ملیا اُس دن اِس سلوک اچارن کیتا ہے گرو انگ دیو جی نے جس پیارے سیونیوں تس آگے مر چلی ہے دھرگ جی من سنسار تانکے پاچھے جی منہ اِس گو نے اُتھے پران دیتے ہیں گو تے ہاتھی منک دے بہت نیڑے نے بہت نیڑے نے سارا بہت جگت گو جو ہے ہاتھی دی پوجا کردہ ہے اندو جگت گو دی پوجا کردہ ہے پوجا کرن تو مراد اے ہے انہوں منک سمجھو پشو نہ سمجھو کدھری دا بہت کرن لگتو اُدھی مہانتا ودھان واسطے ایسا کیتا گیا ہے یہ منک دے نیڑے دکھ سک جو ہے زیادہ محسوس کر دی مانسک تل تے کافی وکست ہو گئی ہے اگے اُٹھ گئی ہے تو خیر میں ارض کرا پرستی تھی ماتما بدھی بھی ٹھیک نہیں سی پرستی تھی رام دی ٹھیک نہیں ہے کرشن دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی کبیر دی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گرآنہ دی بھی ٹھیک نہیں سی پرہلاد دی بھی ٹھیک نہیں دھرو دی بھی ٹھیک نہیں پرستی تھی تھی گروہ ارجان دیو جی دی بھی ٹھیک نہیں ہے جیل دیچہ نے تتیتہ بھی تھی نہ کوئی پرستی تھی تھی ٹھیک نہیں ہے پریتھی چند ویری ہے دو دفعہ گھار گھاٹ لٹو بیٹھا ہے سماپتی میں کرنا پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی گروہ ہرگوین صاحب جی مہاراج دیوی ٹھیک نہیں ہے وقت دی حکومت مہری گوالی اردے کے لئے دج بند کی تھے لمبا چوڑائی تھی آسون میں تھوڑے سمجھنے کی رہا کسے بھی بھگت دی حسطری پڑھ لو پرستی تھی محمد صاحب دی ٹھیک نہیں سی بدر دی لڑائی دیچ بدر دی میدان دیچ پتھر دی نال آب دی اگلے دند ٹوٹ دیسن دو میں جوان سریر ہوئے تی زور دی پتھر نال اگلہ دند ٹوٹے کتنی پیڑا ہون دی ایک جگہ غار دیچ پنا لینی پیئے گلوکڑی مکڑی نے جالا بنا دیتا ویری لنگ ہے کلے ہی باج رہ سن پیچھے بہت لبا چوڑا لاؤ لشکر پرستی تھی ٹھیک نہیں ہے پرستی تھی عیسادی بھی ٹھیک نہیں سی لیکن منستی تھی ایسی چنگی ہے ہر وقت ربنال جڑے ہیں اے جڑے لوکی کہنے ہیں پرستی تھی ذرا ٹھیک ہو جائے سڑا محول ٹھیک ہو جائے امرت شکل آنگے امرت ویلے اٹھانگے نام جپ آنگے میرا یہ کہنا ہوں دہ تسی قدی نام نہیں جپ ہو گئے کیونکہ پرستی تھی قطعی پورا ہوں دی کسے دی بھی ٹھیک نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ تھی سمجھ سے آ رہے ہیں دی لہران تو بینا ساگر نہیں ہوں دا سمجھ سے آنگا تو بینا زندگی نہیں ہوں دی کچھ نہ کچھ سمجھ سے آتے رہے گی سریرک نہ ہوئی تو کوئی پروارک ہوئے گی پروارک نہ ہوئی تو کوئی آرثک ہوئے گی آرثک نہ ہوئی تا کوئی راج نہیں تک ہوئے گی کچھ نہ کچھ تے ہوئے گا لہران تو بینا ساغر نہیں ہوندہ سمسیاں وہاں تو بینا زندگی نہیں ہوندی کوئی نہ کوئی سمسیاں رہے گی سمسیاں ختم ہو جانا پھر اسی نام جب آنگے کہتا ہی نہیں ایسا منک نہیں جب سکتا یہ تھی سیانے منک بیڑی ٹھیل دین دینے تھی چل دیوئی بیڑی اپنے آپ لہرانوں کٹ دیوئی پار ہو جاندی گے سیانے منک نام جپن لگ پہنے اپنے آپ سمسیاں وہاں حل ہو جاندی سمسیاں وہاں راستہ دے دین دینے مارک دے دین دینے تو میں ارز کرنا اگر کوئی منک نام نہیں جب سکیا پرستی تھی انہوں دوشی نہیں ٹھہرا سکتا توی میرا واتا ورن ٹھیک نہیں سی واتا ورن تے کسے سنت دہ ٹھیک نہیں سی کسے بھی بھگت دہ ٹھیک نہیں سی میں کل ارز گیتی سی پرستی تھی میران دی ٹھیک نہیں سی جنگلان دی جبھٹک دی رہی اور اس تھی چولا ہوئے تھی جوان شریر ہوئے تھی کلی جنگلان دی جبھٹکنا ایک سیانے لکھاری نے میرے تھی پرشن کیتا سی ایک کلی اس تھی کس طرح بے خوف تے بے داغ جنگل دی جبھٹک دی رہی میں کہا بھگتی بھاونا کر کے اس دے چہری دی بناوٹ ایسی سی دوش تو دوش منکھ گیا اندر سے انہوں مان دیس دی سی نام دارس ایسا کر دیں گا چہری دی حالت کر دیں گا جد انتشکرن پامن ہو جائے روم روم پویتر ہو جائے اس دے سامنے میلے تو میلہ منکھ بھی آوے گا پرباوت ہوئے گا یہ حقیقت ہے پرستیتی تھی ٹھیک نہیں سی اس تھی لیکن منستیتی ایسی ٹھیک ہے وہ بکھے رہ کے بھی رکھاں تلے رات کٹ کے بھی ربنل جڑی ہوئی ہے لوگ کی بھرے پیٹ بھی نام نہیں جب دے لوگ کی گاردیچ بھی نہیں جب دے کوئی تتی تویتے بیٹھ کے بھی سمادھی لین ہے کوئی پھولنا دی سیجتے بھی تڑپ دا پھے پرستیتی دی گل نہیں ہے منستیتی دی گل منستیتی ٹھیک ہے ناوے تے نام جپنا اوکھ ہے کھیڑ ساری منستیتی دی ہے یہ سنگت یہ کتھا یہ کیرتن یہ بانیدہ پاٹ منستیتی نو ٹھیک کرنا ہے تے کس دی ٹھیک ہو گئی ہے جو جپن لگ پہ ٹھیک ہے بس بھار دا محول تے اس طرح رہے گا کچھ نہ کچھ سمسیہ تے رہے گی ہر ایک دیئے جتنی سا تسیتے بیٹھے ہو کوئی منوک داوے نال نہیں کہہ سکدہ کتھائی نہیں کہہ سکدہ تمہیں مندہ بھی نہیں ہوندہ ابھی کسی دی کوئی سمسیہ آنے ہر ایک دیئے ہر ایک دیئے اپنے اپنے دکھنے ہر ایک دیئے اپنے اپنے بیپتہ ہر ایک دی اپنی اپنی کوئی کمزوری ہے کمی ہے کچھ نہ کچھ سمسیت ہے یہ جیون بھر رینگیاں ایک لہر مٹے گی دو جی دو جی لہر مٹے گی تی جی ساغر لہران تو بینا نہیں ہوں دا سمسیہ تو بینا زندگی نہیں ہوں دی کوئی نام نہیں جب سکے پرستی تی دی گل نہیں ہے من ستی دی گل ہے سنگت روز اس واسطے کرنی ہے من ستی تھی ٹھیک ہو گئے تی سنگت دا پھل کسنوں مل گیا ہے سنگت کی تھی ہوئی کس دی سفل ہو گئی جو عمرت ویلے اٹھ کے جپن لگ پہ ہے انہیں سنگت تو سکشہ لے لئے جیڑا اجے تک بھی نہیں جپدہ پہ آ گردواریں آن دا جی پھل کوئی نہیں ملے ہونا اے میں ارز کر دیں ٹھیک ہے آ رہے ہے چنگی گل ہے قدھا کیرتن سن رہے ہے چنگی گل ہے پر اجے اس سیوا دا اجے اس دان پن دا اجے اس گردواریں آن دا اجے کتھا کیرتن سنن دا انہوں پھل نہیں ملے اے دا پھل اتنے نام جپنا تے نام جپنا دا پھل اتنے پرماتما ہو جانا ایشور ورگئی ہو جانا اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوئے نہ سکے پچھانی اس من ستی تھی نو پھر کمیں ٹھیک کریے اے یکتیاں گرنانک نے دسیاں نے میں کوشش کرانگا کل ایک ہور حاضری بھرنی ہے تے پرسوں سوے لیدی حاضری بھر کے تھواتھوں داسنے چھٹیاں لینی ہے میں دو تین دنہ لئی ادھے پر جانا ہے تے اس تا بعد ہور کافی پرامنے جتے جتے داسنے سیوا کرنی ہے اے ہی دو حاضرییاں ہور بھرنی ہے دنگرنانک دیو جی مہراج بکشش کرن رحمد کرن باوے پنج پڑاؤ سن بیان کرنے تے میرے لئی اوکھیں اونگے لیکن جتنا بھی کچھ ہو سکیا میں تھوڑے سامنے خلاصہ کرانگا اور انہ لئی لابکاری ہوئے گا جو جپ دین جو یہ ابیاس کر دین ابیاس دا دھنگتے سدگرنے سانو دست دیتے رسنا نام جپو تب مت یہ انہ بید امر تپاو زبان نل جپنا ہے آواز کر کے جپنا ہے واہ گرو دی دھن ایک ایسی لہر بنا دیئے جڑیاں ماریاں لہرہاں منلل ٹکرا سک دیا نے اس دھنی کر کے نہیں ٹکنا دیا تو سیبکنے دھیان نو دھن دے نال جوڑنا ہے رحمد کر دیم اللہ پہلا دھن میں دھیان دھیان میں جانے گرمک اکتھ کہا نہیں کدھی کدھی جو بانی جپن دا نام جپن دا رس آ جاند ہے اسی جڑے نہیں ہوں دے زرہ دھیان نیڑے چلا گیا ہوں دے اگر جڑ جائے تو منکھ ٹٹے گا نہیں ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے سنسار دیس جو کچھ مل دا ہے بچھڑ دا ہے کچھ بھی ملے دھن ملے ہے بچھڑے گا پروار ملے ہے بچھوڑا ہوئے گا پتر ملے نے پتر ملے نے سنبندی ملے نے پتی ملے یا پتری ملے ایک دنی کی کر کے سمبند ٹٹن گئے سنسار دیس جو کچھ بھی مل دا ہے بچھڑ دا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو مل کے نہ بچھڑے لیکن نرنکار جد مل دا ہے تو بچھڑ دا نہیں ملے آ ہوئے نہ بچھڑے جے ملے آ ہوئے یہ جے کدھی رس آ جاند ہے نام جپن دا بانی پڑن دا یہ رس جڑن کر کے نہیں آیا دھیان ذرا نیڑے چلا گیا من ذرا نیڑے چلا گیا ہمالیا پر بدھے نیڑے چلے جائیے تو تھنڈیاں ہماما سواگت کر دیا کسے چمند چلے جائیے پھلنا بھرے بغیچے دچ تو بھاویا جے بغیچے دے اندر پرویش نہیں کی تا پر دوروں مہک سگندی تھنڈک سواگت کر دیے اسی طرح دھیان جپنیاں جپنیاں زرا نیڑے چلا جائے تو کچھ راست بن جانتا ہے کچھ انند بن جانتا ہے وہ جڑن دا انند نہیں ہے جڑ گیا تو پھر ٹوٹے گئی نہیں دنیاں دی کوئی طاقت اس نے توڑ نہیں سکے گئے اوہ دے شریر دے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے ہوئے اوہ دے صورت دے ٹکڑے نہیں کر سکے وہ جڑے آ رہے گا ملے آ ہوئے نہ بچھڑے اے باقی ویچارہ کل آپ جید سامنے ایتھے سماپتی ہو لیٹنا کریے پلچک دی شما وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے گیاں دا ساگے موسیقی